اب بات آسمان میں پھیلے خوف کی میڈلیسٹ کے آسمان میں اڑان بھر رہے ویمانوں کے سگنل اچانک گائب ہو رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی ساجش ہے؟ یہ ساجش کس کی ہے؟ اور کتنی خوفناک ہے؟ یہ ریپورٹ دیکھیں تاریخ آٹھ مارچ دوہزار چودہ وقت رات بارہ بچ کر اکتالیس منٹ جگہ کولا لامپر ملیشیا آٹھ مارچ دوہزار چودہ کی آدھی رات بیٹ چکی تھی کولا لامپر شہر کی بڑی آبادی نیند کے آگوش میں تھی لیکن ایئرپورٹ پر اس دن کہمہ گہمی آمدینوں سے زیادہ تھی بارہ بچ کر اکتالیس منٹ پر کولا لامپر ایئرپورٹ سے ایم ایچ تھری ساون سیرو پلین نے اڑان پھری کوئنگ ٹیپل ساون اس ویمان میں دو سو انتالیس لوگ سوار تھے دو سو ستائیس پیسنجرز اور بارہ کرو میمبرز پلین کو چھے گھنٹے کا سفر طے کرتے ہوئے صبح ساڑے چھے بجے چین کی راجتھانی بیجنگ ایئرپورٹ پہنچنا تھا ٹیک آف کے دوران سات سے آٹھ گھنٹے کی اڑان کے لیے کافی فیول تھا دوسری طرف موسم بھی بلکل صاف تھا سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا لین کو ٹیک آف کے لیے 38 منٹ ہو چکے تھے اس کے بعد کیپٹن نے ایٹی سی کے ساتھ آخری بار بات کی اسی باتشیت کے بعد پائلٹ کو ویتنامی ایر سپیس کنٹرولر سے سمپرک کرنا تھا لیکن ٹھیک اس کے دو سے تین منٹ بعد ہی پلین ملیشیا اور ویتنام دونوں کی ریڈار سٹریم سے باہر ہو گیا اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا پلین نے ایک شارپ لیفٹ ڈرن لیا کوئی میڈے بھی کال نہیں ہوئی اور ملیشیا بوئنگ ٹریپل سیون بیمان دو سو انتالیس سیاتریوں کی ساتھ اتحاس کی کتابوں میں دنیا کے سب سے رہسمیں ہوای حادثوں میں درچ ہو گیا دنیا کی سب سے خوفناک ترازدی کو دو سو انتالیس سال ہونے والے ہیں لیکن آج تک بیمان کا پتہ نہیں لگ پایا ہے حادثہ کیوں ہوا بیمان کا سمپرک کیوں ٹوٹا دو سو انتالیس لوگوں کی جان کیسے گئی اس بارے میں کوئی پختہ ثبوت نہیں مل پایا ہے لیکن ایک دشک بعد ایک بار پھر دنیا کے ہوایی سفر پر سب سے بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے اس بار ملیشیا نہیں میڈل ایسٹ ہے میڈل ایسٹ یعنی وہ دیش جنہیں دنیا کا دل کہا جاتا ہے جہاں انسانی وجود کی وراثتیں سرے سرے پر موجود ہیں سعودی عرب ایران ایراک یمن جارڈن سائپرس اسرائیل لیبنان جیسے 18 دیش میڈل ایسٹ میں گینے جاتے ہیں کہنے کو کئی امیر دیش میڈل ایسٹ میں آتے ہیں لیکن موجودہ وقت میں انہی دیشوں سے دنیا کو ڈرانے والی خبر آ چکی ہے جاننا چاہتے ہیں کیسے تو غور سے سنیے میڈل ایسٹ میں ویمان بار بار راستہ بھٹک رہے ہیں ویمانوں کا سگنل اچانک غیب ہو رہا ہے ایک طرح سے ویمان بلائنڈ فلائی کر رہے ہیں خاص طور پر ایران کے قریب سے گزر رہے ویمان جی پی ایس سگنل غائب ہونے کے کارن کافی دیر تک بلائنڈ فلائنڈ کر رہے ہیں جس سے ان کے کریش ہونے یا دوسرے ویمان سے ٹکرانے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے میڈل ایسٹ کے آسمان سے روسانہ ہزاروں فلائٹس اُڑان بھرتی ہیں ہمارے دیش کے الگ الگ شہروں سے بھی پشم کو چانے والی زیادہ تر فلائٹ کا روٹ میڈل ایسٹ سے ہی ہو کر چاہتا ہے اکتوبر کی بات کریں تو بھارت سے آٹھ ہزار چار سو پچھتر یاتری ویمانوں نے پشم کی طرف اُڑان پھری دو سو سبتر ویمان پشمی دیشوں کی طرف اُڑتے ہیں پیچ آسمان میں جہاز کے بھٹکنے سے لاکھوں لوگوں کی جان پر خطرہ ہے اسی لیے ڈی جی سی ایس یعنی ڈائریکٹوریٹس جنرل آف سیویل ایوییشن نے اسے لے کر سب ہی بھارتی ائرلائنز کو ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں اس خطرے کی بارے میں بتانے کے سواد ہی اس سے نپٹنے کا طریقہ بھی سمجھایا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آسمان میں بیمان بینا سگنل کے اُڑتے رہے تو کیا ہو سکتا ہے میڈلیش کا آسمان راستہ بھٹکتے بھیمان تو آئیے آپ کو گرافیس کی ذریعے سمجھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے میڈلیش کے اوپر جاتے ہوئے بھیمان اپنا راستہ بھٹک رہے ہیں سب سے پہلے دیکھئے اور سمجھئے کہ کس طرح سے بھارت سے جو دیریکٹر جنرل آف سیویل ایوییشن ہے اس نے ایک سرکولر ایشو کیا ہے چوبیس ساری کو جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت سے جو بھیمان تیک آف کر رہے ہیں میڈلیش کے الگ الگ علاقے جس میں اس سرکولر میں الگ الگ نام دیا گیا ہے چاہے وہ ایجپٹ ہو اسرائیل ہو اور باقی جو میڈلیش کے دیش ہو چاہے وہ امان ہو یا پھر سعودی اریب یا اس طرح کے دیشوں کا نام دیا گیا ہے جہاں پر کانفلکٹ چل رہا ہے یا پھر کانفلکٹ ہونے کی سمباؤنہ ہے وہاں سے اگر بھیمان جا رہے ہیں نہ کہ وہ لینڈ ہو رہے ہیں بلکہ جا رہے ہیں تو آپ مان کے چلیے کہ یہاں پر جی پی ایس اور بشیس تور پر ٹیکنیکلی جسے کہا جاتا ہے جی این ایس ایس یعنی کی گلوبل نیوگیشنل سیٹلائٹ سسٹم وہ پوری طرح سے بلائنڈ ہو جا رہا ہے یعنی کی ہر اس ویمان کے لیے ہر اس پائلٹ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ اور اسی لیے دیریکٹر جنرل آف سیویل ایویشن نے ایک ایڈوائزری ایک سرکلر ایشو کیا ہے جس میں کہا گیا ہے پہلا ایرپورٹ آپریٹر کو کیا کرنا ہے دوسرا پائلٹ کو ایرلائن کو اور پھر ایڈی سی کو تو اس طرح کے جب کمپلینس آ رہے ہیں اس ستی میں انہیں کیا کرنا ہے اگر وہ میڈلیز سے جا رہے تو ایوییشن کی بھاشا میں اس طرح کے گھٹناوں کو ایرکرافٹ سپووفنگ کہتے ہیں اصل میں نیوگیشن سسٹم ایسا الیکٹرونک سسٹم ہے جو پائلٹ کو رانس سے جڑی سب ہی جانکاری دیتا ہے یہ ویمان کے کاؤکپٹ میں لگا ہوتا ہے یہیں بیٹھ کر پائلٹ ویمان کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں معاملے کو ایسے سمجھیں آسمان میں اڑان پر ایر ٹرافک کنٹرولر نظر رکھتا ہے ایک ایٹی سی کا دائرہ چالیس میل یعنی قریب سو کلومیٹر تک ہوتا ہے مثلا دلی سے اٹلی جانے والی فلائٹ کا کنٹرول سو کلومیٹر تک دلی ایرپورٹ پر رہے گا جس کے بعد دلی ایٹی سی سے اسے دوسرے ایٹی سی کو سومتیا جاتا ہے اسی طرح جس بھی دیش کے آسمان میں جہاز ہوتا ہے اس دیش کا ایٹی سی اڑان کو کنٹرول کرتا ہے ایک وقت میں آسمان میں ہزاروں فلائٹ اڑان بھرتی ہیں ہر فلائٹ آسمان میں جی پی ایس سگنلز کے مادھیم سے راستے کو نیویگیٹ کرتی ہیں ریکنڈ میڈل ایسٹ سے گزرنے والی فلائٹس کو غلط یا فرضی جی پی ایس سگنل پھیچے گئے ہیں جس سے کئی ویمان راستے سے بھٹک گئے سوال یہ ہے کہ اگر لمبے وقت تک ویمان کا سگنل غائب ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا یہ جو جی پی ایس سسٹم ہوتا ہے یہ سیٹلائٹس پر کام کرتا ہے سیٹلائٹس کے گروپ ہوتا ہے جو سب اس کی لوکل پوزیشن کو اپنے کیلکولیٹ کر کے اسٹیبلش کرتے ہیں اور جو ریسیور ہوتا اس کو اس کی پوزیشن ملتی ہے جی پی ایس اگر آپ سیٹلائٹس کا سگنل بند کر دیجئے تو جی پی ایس بند ہو جائے گا تو جس کنٹری کی سیٹلائٹ ہوتی ہے وہ بند کر دیتی ہے وہ بند کر دے گی تو آپ کو سگنل نہیں ملے گا پر جی پی ایس اگر آپ کو پوزیشن نہیں ملی اس کا مدد پر جہاز کی انسٹرمنٹ خراب ہو گئے آپ کی نیوگیشن ہے جہاز کے اندر اور نیوگیشن ایکوپنٹ لگے ہوئے ہیں پر اگر آپ کا سارا کا سارا دوہدار و مدار جی پی ایس پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ اگر جی پی ایس نہیں ہے تو آپ کو ڈیریکشن نہیں ملے گی وہ دوسری بات ہے پر ایسا نہیں ہوتا سب جہازوں میں جی پی ایس جو ہوتا ہے ایڈیشنل ہوتا ہے ریپورٹس کے مطابق ستمبر دوہزار تئیس میں ایران کے پاس کئی کومرشل فلائٹس کے نیوگیشن سسٹم خراب ہو گئے اور ایک فلائٹ بینا اجازت ایران کے ایر سپیس میں گھس گئی تھی ویمانوں کے جی پی ایس میں گڑھ بڑی کی اب تک قریب بارہ گھٹنائیں سامنے آ چکی ہیں سب سے آخری معاملہ بیس نمبر کو ترکی میں انکارہ کے پاس سامنے آیا تھا ہر جہاز میں ایک ریسیور آٹانوموس انٹیگریٹی مونٹری ریم اس طرح کی ایک سسٹم لگا ہوتا ہے جو جی پی ایس ڈیٹا کو اپنے انیرشل ریفرنس جیٹا کے ساتھ اور اپنا کرنٹ پوزیشن کے ساتھ ہمیشہ مابتے رہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کتنا فرق ہے دونوں اگر آپ کا ریم ایک ہارڈویر سوفٹویر سولیوشن ہے اگر آپ کا ریم اچھا ہوگا ہوای جہاز کا تو یہ جو جی پی ایف سپوفن آپ کے جہاز پہ کام نہیں کرے گا اگر کام بھی کرے گا تو تھوڑے سمیہ کے لیے کرے گا اس کے بعد ہوای جہاز اپنے آپ کو سائی نیانترن میں اور سائی دشاہ میں لیا آئے گا ویمان کے نیویگیشن سسٹم کو سپوف کرنے کی کھٹنائیں اتری ایراک اور اجربیجان میں اربل کے قریب ہوئی ہیں جو بے حد ویست ایر ٹرافک روٹ ہے ویسے اس کے پیچھے کی ایک وجہ اسرائیل ہماس جنگ مانی جا رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں جنگ چھوڑی ہے الیکٹرونک سسٹم کی تیناتی کے کارن جیمنگ اور سپوفنگ ہو رہی ہے یہ فرسی سگنل کون کہاں سے بھیج رہا ہے اس کی جانکاری نہیں مل سکی ہے جب تک اس کا خلاصہ نہیں ہوتا ہے دنیا کے ہزاروں ویمانوں پر خطرہ بنا رہے گا بیوری ریپورٹ اے بی پی نیوز جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دو بہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آر ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے